اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پر اتنی حدیثیں ہیں تو قبروستان جانے پر بھی پبندی ہونی چاہیئے تھی قبروستان جانے پر قبروستان جانے پر حکم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائیس چپٹر میں دوہزار دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا پہلے منع کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ قوم نئی نئی بد پرستی سے پھری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کے لیے قبرستان جانے لازمی جانے اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیئے تھے تو گمد خزرہ کیوں نہیں اتار لیا گیا اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹورییں بنائی ہوئی ہیں جی گمد بھی اتارنے لگے تھے ایک سامپ آ گیا بہت بڑا یہ جال آپ کے مقدمے میں لکھا ہوئے اس سامپ نے نہیں روکنے دیا تو بات یہ آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و سمان چلا رہا ہے غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے حضرت حسن کی قبر سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا امام باکر امام جعفر یہ ساری قبریں کٹھی ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی ورے مزار سے ملتی ہے وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے اس وقت تو سامپ کوئی نہیں ظاہر ہوا شیعہ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ لیتا ہے ایک نگاہ مار کے شہر سار دیں دے سن ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزاری اتار لیا گیا وہ جی ایک سامپ ظاہر ہوا گمد خزرہ نہیں اتارنے یہ وجہ نہیں تھی بھائیو گمد خزرہ کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گمد خزرہ جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلاند نہیں کرنی آج بھی جالی شریف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ دینہ یا غدون اسواتہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پس رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویے کے لیے چن لیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر مزاہ شریف سے اس لیے گمبت نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے ہیں چھات تو موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ حجرِ عائشہ کی چھات تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری کتاب الحد چپٹر میں ایک ہزار پانچ سو چراسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الحد چپٹر میں تین ہزار دو سو انچاس نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ تیری قوم اگر نہیں نہیں نہ پھری ہوتی جہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگٹیو لی لے لیں وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہے میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت پر بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اجتہاد کی ایک خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چپٹر میں دوہزار دوستاون نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ اس کا ترجمہ بھی سن لیں سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والو تم پر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بر کر تمہارے پاس لوڑ کر آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں تو قبرستان جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے